بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنک نے سکھر حدابات موٹر وے کی منظوری دے دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مساوی ترقی کے مواقع کی فرہامی اور لوگوں کو غربت سے نکالنا حکومت کی اولین ترجی ہے اس موقع پر وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیعظم کو آگاہ کیا کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے تھیل جیپ ریلی کے لیے تین کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں وزیعالہ نے وزیعظم کو بتایا کہ جدید تعلیمی سہولیات کی فرہامی کے لیے لئیہ میں چھے کالج اور ایک یونیورسٹی تعمیر کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ صحیح کی بنیادی سہولیات بروقت فرہام کرنے کے لیے ایک نیا ریسکلو سنٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے قومی اکرساری کونسل کی ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں تین سو اکسٹھ ارب روپے مالیت کے نو میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی ایکنک کا ورچول اجلاس وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں ہوا جس میں ان تمام منصوبوں کی منظوری دی گئی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں دو انکوائریاں شروع کی گئی ہیں جس میں پنجاب آرڈٹ ڈاریکٹریٹ نے بے ذاپتیوں کی تلاش کے لیے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے تین رکنی ٹیم بھیجی ہے جبکہ انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ نے دو دن کے اندر زمین کے حصول کی تفصیلات طلب کی ہیں تین رکنی ٹیم پنجاب آرڈٹ ڈاریکٹریٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر راولپنڈی پہنچی تین نے یہ سارا ریکارڈ کمیشنر آفیس راولپنڈی اور اٹک کے لینڈ روینیو دفاتر کے علاوہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ آتھارٹی سے اکٹھا کیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ایکنک نے سکھر حید آباد موٹروے کی منظوری دے دی ہے اپنی ٹویٹ میں اسد عمر نے بتایا کہ ایگزیکٹیف کمیٹی آف نیشنل اکنومک کونسل کے اجلاس میں سکھر حید آباد موٹروے کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد اب جلد ہی نیشنل ہائیوے آتھارٹی اس منصوبے کے لیے ٹھیکے دار کے انتخاب کا کام شروع کر دے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ بارڈ نے بھی سکھر حید آباد موٹروے منصوبے کی منظوری دے دی تھی یہ منصوبہ وزیراعظم عمران خان کے سن پیکج کا حصہ ہے پروپٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں